توشہ خانہ کیس میں گرفتار چیئرمین پی ٹی آئی تحال جیل میں ہی ہے حالانکہ عدالت نے ان کی سزا محتل کر دی ہے لیکن اب انہیں ایک اور کیس میں گرفتار کر لیا گیا ہے بلکہ گرفتاری تو اس کیس میں پندرہ آگست کی شو کی جا رہی ہے اور وہ کیس ہے سائفر کیس جس کو یہ پی ڈی ایم حکومت سمیت اس ملک کے بہت مڑے ٹھیکے دار بھی کہہ چکے ہیں کہ سائفر نہیں تھا وہ تو ایک خالی کاغذ کا ٹکڑا لہر آیا تھا امران کھان نے لیکن اب اسے سائفر میرا خیال ہے سمجھ لیا گیا ہے تو اس میں امران کھان کی گرفتاری ہوئی ہوئی ہے جوڈیشل ریمانڈ پر وہ آج تیس اگست تک جیل میں ہیں آج انہیں عدالت میں پیش کرنا ہے لیکن خبریں آ رہی ہیں کہ عدالت خود ان کے سامنے پیش ہو رہی ہے تو جب انہیں گرفتار کیا گیا جوڈیشل ریمانڈ بھی کسی مجرم کا عدالت پیش کیا بغیر نہیں لیا جا سکتا لیکن یہاں پر انہوں نے جوڈیشل ریمانڈ بھی لے رکھا ہے بغیر عدالت میں پیش کیا اور اب عدالت بھی خود بھٹک میں امران کھان صاحب کے ساتھ ان کے سامنے پیش ہونے جا رہی ہے اور یہ جو عدالت بنائی گئی ہے سائفر کی تحقیقات کرنے پر یہ افیشل سیکرٹ ایکٹ اسی قانون کے تحت بنائی گئی ہے جسے صدر نے کہا ہے کہ میں نے اس بل پر سائن نہیں کیے تھے میں نے عملے اپنے کو کہہ دیا تھا کہ اسے واپس بھیج دو اسی متنازہ قانون پر اب یہ کاروائی آگے کیے جا رہی ہے جس میں شاہ محمود قریشی بھی گرفتار ہیں امران کھان بھی اور اسد عمر بھی لیکن صدر انکار کر رہے ہیں کہ میں نے اس بل پر سائن نہیں کیے دوسری جانب بجلی کے بلوں میں ریلیف کی قبریں آ رہی تھی لیکن اب سنایا کہ بجلی کے بلوں میں کوئی ریلیف نہیں ملے گا عوام کو بجلی کے جو اضافی بل آئے ہیں یہ بس اتنا ریلیف ہوگا کہ انہیں قسطوں میں آپ دے سکتے ہیں جمع کروا سکتے ہیں قسطیں کروا کر اس کے علاوہ کوئی ریلیف نہیں ملے گا اور مزید ستمبر تک بجلی کا ایک انٹ نبی روپے تک جانے کا امکان ہے کیوں کیا یہ میف کے ساتھ ڈیل ہوئی ہوئی ہے اور پیٹرولیم مسنوات کی قیمتوں میں بھی اضافے کی خبریں آ رہی ہیں اس کا مطلب یہی ہوا کہ عوام نے جو احتجاج کیا ہے پیٹرول بجلی کی قیمتوں کے خلاف اس کا ابھی تک کوئی پاترخواہ نتیجہ نہیں آیا یہ حکومت نے اسے سیریس نہیں لیا وہ جو نگران وزیر آزم ہیں یہ دوسرے شباز شریف نکی ہیں جیسے انہوں نے کہا تھا کہ میں اپڑے بیچ کر آٹا سستہ کروں گا تو اب آپ دیکھ لیں کہ آٹا کتنا سستہ ہو چکا ہے اسی طرح نگران وزیر آزم نے بھی یہی کہا ہے کہ میں اپنا ایسی بند کر دوں گا آپ لوگوں کو رلیف دینے کے لیے تو پھر سمجھ جائیں کہ کتنا رلیف ہمیں ملے گا آخر میں میں صرف آپ سے اتنا کہوں گا کہ مریم نواز نے پچھلے زمنی الیکشن میں ایک جلسے میں خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ جب بھی یہ پی ٹی آئی والے آپ سے ووٹ مانگنے آئیں تو انہیں اندر سے بجلی کا بل لاکر دکھانا اور کہنا یہ لو اپنا ووٹ تو بل آپ سنبھال لیں جنہوں نے جلا دیئے ہیں وہ اس کی آکھ سنبھال لیں جن کے پاس بل ہیں وہ بل رکھ لیں کیونکہ جب یہ ووٹ مانگنے آئیں گے تو بقول مریم نواز کے بل ہی دکھانے ہیں کہا تو انہوں نے اور بھی بہت کو اچھا ہے کہ فلان چیز دکھانا فلان چیز دکھانا لیکن بس ہم انہیں بل ہی دکھا کر انہوں تمہیں کر کے ووٹ دے کر واپس بھیج دیں گے امید ہے کہ بل دیکھنے کے بعد ان میں کسی اور چیز کو دیکھنے کی ہمت نہیں ہوگی اور ہاں دوسری جانب عمران کھان کی جو ہوئی ہے زمانت تو شاہ کھانا کیس میں اس پر شہباز شریف کے موں سے بھی بہت بڑا سچ نکل گیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جب لوگوں کو پہلے ہی پتا ہوتا ہے کہ فیصلہ کیا آئے گا پھر اس فیصلے کی کیا اہمیت ہے تو بلکل شباز شریف صاحب کے موں سے سچ نکل گیا ہے جب عمران کھان کو گرفتار کرنا تھا تو شاہ کھانا کیس میں تب بھی عوام کو پہلے سے پتا تھا کہ یہ کیس کس طرف جائے گا اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا